اس دنیا میں جیو جنتوں کے لاکھوں پراجاتیاں پائے جاتے ہیں ان میں سے کچھ پراجاتیوں کے بارے میں ہم کچھ جانکاری رکھتے ہیں اور ہمیں انہیں کافی قریب سے دیکھا ہیں لیکن آج ہم آپ کو جیو جیو کے بارے میں بتانے والے ہیں اسے تو ہر کوئی واقعی تھے یہ جیو اکثر ہی پانی کے آس پاس پائے جاتے ہیں سیاد اب آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم جیو جیو کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ایک کےکڑا ہے یہ ہمارے دنیا کے وہ جیو ہیں جسے ہمیں دور رہنے کی سلاح دیا جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس مدبوط جبڑے ہوتے ہیں جس سے چاہے تو یہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں ویسے ان کےکڑوں کے بارے میں ہمیں تھوڑا بہت جنکاری ہوتا ہے لیکن آج ہم آپ کو ان سے جڑے کچھ ایسے بات بتانے والے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی حرار رہ جائیں گے تو چلیے بینہ دیر کے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو دوستو ان جیوں کو ہندی میں کےکڑا تو انگلیس میں اسے کریپ کے نام سے جانا جاتا ہے اس دنیا میں کےکڑوں کے قریب 4500 سے بھی ادھک پرجاتیاں پایا جاتا ہے لیکن اچھے بات تو یہ ہے کہ کےکڑا ایک دیس میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں فیلا ہوا ہے اور یہ آسانی سے دیکھنے کو مل جاتے ہیں حالانکہ یہ جمین اور پانی دونوں جگہوں پر رہنے میں ماہر ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے ہیں جو پوری طرح جمین پر رہتے ہیں حالانکہ یہ وہ اس کے لئے ایسے جمین کا چین کرتے ہیں جو پانی کے قریب ہو یعنی ہم انہیں پانی کا سیطان کہی ہی سکتے ہیں دراصل ان کے پانی میں رہنے کے پیچھے ایک وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کچھ کےکڑے میں مچھلی کی طرح گلفیڑے پائے جاتے ہیں کےکڑے کے رہنے کے بارے میں ہم نے تو جان لیا تو چلیے ان کے سریر کو تھوڑا پاس سے سمجھ لیتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی دیکھ پاتے ہیں کہ ان جیوں کا سریر بہت ڈارانا دکھائی دیتا ہے لیکن ایک بات تو یہ بھی سچ ہے کہ ان میں سے بہت سارے پراجاتیاں دیکھنے میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے جس کے چلتے اس میں فرق کرنا مسکل ہو جاتا ہے لیکن یادی آپ کوئی ایکسپرٹ ہو تو ان میں آپ فرق بتا سکتے ہیں ون نام لوگوں کے لئے تو یہ سبھی ککڑے ایک نسلکے ہوتے ہیں وہیں اگر آپ آگے کی طرح بڑھے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ کیکڑے کے دس پیر ہوتے ہیں لیکن سامنے کے دو پیر ہاتھوں کی طرح کام کرتا ہے اور صحیح معنی میں کیکڑے کے سریر کا وہ حصہ ہے جن سے ہر کوئی ڈڑھتا ہے دراصل کیکڑوں کے پنجے کے سامنے والی حصے پر بہت مجبوط اور خطرناک انسلس ہوتے ہیں جن سے یہ اپنے سکار کو پکڑتے اور نوچنے کا کام کرتے ہیں ان کے پکڑ اتنے مجبوط ہوتے ہیں کہ اگر یہ کسی انسان کو پکڑ لے تو اسے آسانی درد ہوتا ہے یہ ایک کلومیٹر پرتی ہنٹس سے بھی تیجی سپیٹ سے بھاگنے میں سکچام ہوتے ہیں اس دنیا میں ایک کیکڑا ایسا بھی ہے جس کے پورے سریر پر بار ہوتا ہے اور یہ دکھنے میں کافی کیوٹ نظر آتا ہے اس کے اسی لکھ کو دیکھتے ہوئے اسے دھٹیڑی بیئر کریب کے نام سے پکارا جاتا ہے ان سب کے علاوہ آپ کو ہم اس کیکڑے کے بارے میں بتا دیتے ہیں جسے دنیا کا سب سے بڑا کیکڑا مانا جاتا ہے اس کیکڑا کا نام جیبنی سپائیڈر کریب ہے دوستو ان کیکڑوں کے بارے میں اب تک ہم نے کافی جانکاری حاصل کر لیا تو اب اس سے کا باری آتا ہے جو اس ویڈیو کا سب سے انٹریسٹنگ پارٹ ہونے والا ہے اور وہ یہ ہے کہ کیکڑے کیسے اپنے سکار کو انجام دیتے ہیں ہم یہ تو پہلے ہی جان چکے ہیں کہ کیکڑے کے پنجے کافی مجبوط ہوتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ کیکڑے کے پنجے اتنے درار ہوتے ہیں کہ یہ کیکڑا اپنے پنجے کا استعمال کسی کہچی کی طرح کسی چیز کو کاٹنے اور کچھلنے کے لیے کرتے ہیں اس کے علاوہ کیکڑوں کا موہ کافی نرم ہوتا ہے اور اس کاران وہ اپنے موہ سے چبا نہیں سکتا اسی لئے وہ اپنے بھوجان کو اپنے پنجے میں پکڑتے ہیں اور پھر اسے کھا لیتا ہیں لیکن اب سوال اٹھتا ہے کہ آخر بھوجان کو توڑتا کون ہے تو یہاں جواب ہے کہ ان کیکڑوں کے پیٹ میں دانت پایا جاتا ہے اور یہی اس بھوجان کو توڑنے کا کام کرتا ہے چلیے اس بیس آپ کو اس کے حملے کی کچھ نمونے بتا ہی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کا ریاکسن کچھ اس پرکار ہونے والا ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بی بی ٹٹر ریت پر اکیلہ دھیرے دھیرے چر رہا ہے ساید اپنے ماتا پیتا سے بچھڑ گئے ہیں اور یہ اس نے ڈھونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن تب ہی ایک کیکڑے کا نظر اس بیچارے پر پڑ جاتا ہے اور وہ تورند ہی اس کے پاس آ پہنچتا ہے تو آتے ہی اس ٹٹر کو اپنے پنجے سے پکڑ لیتا ہے اور اس کے جان نکالنے میں لگ جاتا ہے اور یہ بیچارہ ٹٹر اپنے جان بچانے کی لاک کوشش کر رہے ہیں لیکن کیکڑا ہے کہ اپنے پنجے سے پکڑتا ہوا اور جمین پر بنے بل میں گھج جاتا ہے چلیے ایک چھوٹے سے ٹٹر پر ان کا حملہ سما جاتا ہے لیکن اس حملے کو دیکھ کر آپ کیا کہیں گے کیونکہ یہاں ایک کیکڑا ایک پکڑ کو اپنا سکار بنایا ہوا ہے اس نے اپنے پنجوں سے پکڑ کا ایک پنگ پکڑا ہوا ہے اور اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے جان بچانے کے لیے بیچارہ پکڑ بہت تڑپ رہا ہے لیکن کیکڑا ہے کہ اسے چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا ہے پین جانوروں کے ساتھ ہی انسان بھی کیکڑے کو بہت ہی چاو سے کھانا پسند کرتے ہیں دنیا میں کئی جگہ تو ایسے بھی ہیں جہاں بیچارہ کیکڑا کو جندہ ہی تل دیا جاتا ہے دراصل ان کیکڑوں میں ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے کچھ انکر جانے کے بعد ہی ایک سال کے اندر اوگاتے ہیں ہے نا مجھے دار کالیٹی تو بس یارا کس ویڈیو میں بس اتنے ہی تھا اور ویسے کیکڑوں کے بارے میں یہ جان کا ہی کائیسا لگا کمنٹ کر کے جرور بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک موسیقی